ریپبلیکن پارٹی آف انڈیا گلبرگاہ زلہ کی جانب سے مہنگائی اور دلیتوں و اخلیتوں پر مظالم میں آئے دن ہو رہے اضافے کے خلاف منی ویدان سودا گلبرگاہ میں اتجاجی مظاہرہ منظم کرتے ہوئے چیف منسٹر کرناٹک بسوراج بومائی کو مہمونڈرم پیش کیا گیا مہمونڈرم میں کہا گیا ہے کہ نوٹ بندی کوویڈ نائنٹین اور بے روزگاری سے عوام سخت پریشان ہوئے ایسے حالات میں مرکزی حکومت نے پیٹرول ڈیزل پکوان گیاس اور روزانہ کے استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کھانے پینے کی اشیاء پر جیستی لگا کر غریبوں کا جینا دو بھر کر دیا ہے مہمونڈرم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کرناٹک پر امن ریاست ہے اور یہاں کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی بہت مشہور ہے لیکن مذہب کے نام پر نفرت پھیلا کر کرناٹک کی پر امن فضاء کو بگاڑنے کا کام کیا جا رہا ہے مہمونڈرم میں حکومت سے تیرہ مطالبات کیے گئے ہیں مہنگائی پر خابو پانے دلیتوں اور اخلیتوں پر ظلم و زیادتی اور حملوں کے واقعات کو روپنے کے لیے سخت خانون بنانے کے مطالبات کیے گئے ہیں مہمونڈرم میں کہا گیا ہے کہ گلبرگا میں پولیس کمیشنر ریٹ قائم ہونے کے باوجود جرائم میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے جرائم پر خابو پانے کے لیے سخت اخدمات کرنے کا مہمونڈرم میں مطالبہ کیا گیا ہے مہمونڈرم میں واری ٹاؤن تعلقہ چیتاپور میں ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر کمیونٹی بھون کی تعمیر جلد مکمل کرنے جورگی تعلقہ زلا گلبرگا کے مدری گرام پنچائت کے تحت کٹی سنگاوی کے یسی یسٹی کالونیوں میں سی سی سڑکیں اور ڈرینز کی تعمیر کرنے گلبرگا شہر کے کسنور گرام پنچائت کی انہ پورنے شوری کالونی میں بارش سے خستہال ہوئی سڑکوں کی فوری مرمت کرنے گبی کالونی گلبرگا کے کمیونٹی بھون کو الیکٹرک کنیکشن دینے افضل پور تعلقے کے کوگنور دیہات میں دلیتوں کے لیے شمچان گھاٹ کی ارازی فراہم کرنے ویر شیوہ بیڑا جنگم کو یسی یسٹی کی لسٹ میں شامل نہ کرنے توفانی بارش سے ہوئے فصلوں اور عمارتوں کے نقصانات کے متاثرین کو فوری ماویزہ دینے علن تعلقے کے درگا شیرور دیہات میں دلیت فرد پر حملہ کرنے والوں کے خلاف یفائیار درچ کرنے مالوری بھوتائی امہ کے جاترہ میں پالکی چھونے کے الزام کے تحت سولہ سالہ چیتن نامی دلیت لڑکے پر خاتلانہ حملہ کرنے اور ساٹھ ہزار روپیے جرمانہ لگانے والوں کے خلاف سخت خانونی کاروائی کرنے فلٹر بیڈ گلبرگا کی آشرہ یا کالونی میں سڑک اور دیگر بنیادی سہولیات موہیا کرنے کے مطالبات کیے گئے ہیں اس بی حسامانی ریاستی صدر ریپبلکن پارٹی آف اینڈیا مہیش گورنالکر حسین بابا مہادیو انورکر رمیش ناٹکار شنپا وادکار مانتش اوین ہلی ملیند جی یمنپا پرساد شنکر کوروی یاکو پٹھان شیولنگ حت گندی سائی بننا لادلہ پور کے علاوہ ریپبلکن پارٹی آف اینڈیا گلبرگا جلہ کے عودے داران و کارکنان کی کثیر تعداد نے ایتجاجی مظاہرے میں حصہ لیا آج ریپبلکن پارٹی آف اینڈیا امبیڑکر پارٹی کے اور سے گلبرگا جو صدر ہے جلہ دکاری وہ احبیس کا سامنے ہم دھرنا بیٹے ہیں جو اس درنا میں جو کرناٹک میں بڑھتی ہوئے مینگائی کو لے کر اس کو کم کرنے کے لیے گیاس ڈیجل پیٹرول جتنے بھی ہے وہ کم کرنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹے ہیں اور ایسا ہی یہ جو گلبرگا میں جو پولیس کمیشنر آفیس ہوا ہے وہ جب سے گلبرگا میں کھون کھرا بھی ہو رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کمیشنر پورا پھلیور ہو گئے ہیں تو اس کے واسے ہمارے ڈی جی پی ڈی جی پی کو ہم مانگ کرتے ہیں کہ گلبرگا میں جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں جات کے لوگ ہیں شانتی سکھ سے جینے کے لیے پروٹیکشن کرنے کے لیے ہم مانگ کرتے ہیں اور جو جتنے بھی دلیت اور الپسنگ کے لوگ کرنٹک میں رہتے ہیں وہ جاتی دھرم کے نام سے جو دھورجن کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے ہم مانگ کرتے ہیں اور وادی میں بابا سب امبیڑکر آ کے گئے سو ہے وہاں پر امبیڑکر بہون ہونے کے لیے ہم مانگ رکھے ہیں اور ایسے گلبرگا میں جتنے بھی سمودھائے بہون ہیں وہ ایلیکٹریسٹی رہے ہیں وہ جو بھی فیسلیٹی ہے وہ فیسلیٹی دینے کے لیے ہم مانگ رکھے ہیں اور جو کٹی سنگاو بھی ہے جہورگی تعلقہ میں وہ کٹی سنگاو میں جو ایسے پی ٹی ایس پی میں سی سی روڈ بنانے کے لیے ہم وہ بھی مانگ کر رہے ہیں اور افزالپور تعلقہ میں جو کوکنور ویلیز ہے وہ سمشان بھومی جو سمشان بھومی منظور کرنے کے لیے ہم مانگ کرتے ہیں اور کرناتک میں جو ویرشیو لنگائت ہے وہ اسی سٹی پیٹ دینے کے لیے مانگ رکھے بینگلور میں ستیاغرہ بائٹ کے کرناتک سرکار کے اوپا اور دبا دال رہے ہیں یہ بیڑ جنگم نہیں ہے بیڑ جنگم آم آندھر سے بلڈار گلبر کا یادگیری بیدر تک آ کے بائٹے سو ہے یہ ان کا دندہ ہے بیڑ جنگم کا جو جاڑو یہ کر تیار کرنے کا وہ یہ کیا بولتے ہیں ہندی کو ہندی ساکڑنے کے کرنے کا یہ اتنے بھی کام ہے وہ ماؤس آ رہی ہے یہ جو ابھی آ رہے جو بیڑ جنگم یہ اون جاتی کا ہے اس کو ایسی سٹی بیٹ نائی دینا بول کے ہم ڈیمینڈ کرتے ہیں اور کرنہ ٹک میں جو باریس آ گیا باریس آنے کے بعد جتنے بھی گھر گئے جتنے بھی کھیتا میں جو کراپ ہے لاس ہو گیا جو اس کے واسطے جو بھی وہ فارمر ہے جو گھریب لوگ ہیں وہ لوگوں کو گھر بسانے کے لیے جو بھی بجٹ ہے بجٹ میں رکھ کے ان کو مہنگائی برت یہ کیا ہے ان کو دینے کے لیے میں ادھر ڈیمینڈ کر رہا ہوں آج ہم ڈی سی آپیس کے سامنے ایک دن کا دھرنا ستیگرہ ریپبلکن پارٹی آف انڈیا امیٹ کر کے طرف سے کر رہے ہیں اور یہ دھرنا ستیگرہ کرنے کی وجہ یہ ہے مہنگائی بیروزگاری پیٹرول ڈیجل اور آٹو گیاس یہ سب کے چیزہ بہت مہنگے ہوئے ہیں یہ گھریب آدمی کو کر کے خانے کے لیے تخلیف ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دلیتوں اور مسلمانوں پہ اس دیش میں بہت ظلم ہو رہا ہے اور ہم پہ جو ظلم ہو رہا ہے ہم سائے سائے کہ اتنا یہ ہو رہے ہیں کہ اس کی حق نہیں ہے میں سٹیٹ گورنمنٹ سے اور سینٹرل گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں جو بھی نفرت کی راجنیتی کر رہے ہیں ان پہ کاروائی ہونی چاہیے اور دلیتوں اور مسلمانوں پہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ایک الگ سے کمیٹی سٹیٹ گورنمنٹ بنانی چاہیے اس کے لیے روک لگا سکے